کیپٹن ریٹائر مبین شہید جیسے شخص قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں ان کی زندگی بھی ملک و قوم کی حفاظت میں گزرتی ہے اور اپنی جان بھی ملک کی حفاظت میں قربان کرنے سے دوریک نہیں کرتے کیپٹن ریٹائر مبین شہید کو ہم سے بچھڑے تین برس ہو گئے دہشتگردی کے خلاف ان کی جنگ اور قربانی کو قوم آج بھی یاد کرتی ہے پولیس سے پہلے وہ آرمی آفیسر تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ آرمی آفیسس کی ڈیووشن کیا ہوتی ہے اور جسے کوئی بھی انسان جب آرم فورسس کا حصہ بنتا ہے میڈ بی پولیس میڈ بی آرمی اور اینیتھنگ تو اس کی جو ملک سے محبت ہوتی ہے یا اس کی جو اپنے عوام سے محبت ہوتی ہے وہ بہت ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہت ایک واضح چیز ہے اور وردی پہنتے ہوئے جو ان سے اوٹ لیا جاتا ہے اس کے حوالے سے گر آپ دیکھیں تو ہمیشہ وفاداری اور محبت کی ہی کسم کھائی جاتی ہے کہ اس کے لئے اپنی جان سے بھی گزر نہ پڑے تو گزر جائیں گے تو دیووشن تو ان کی دیفنیٹلی کمیٹمنٹ اور دیووشن ہمیشہ سے اپنے کریئر کے ساتھ رہی اور آمی میں تو وہ کچھ عرصہ ہی رہے کہ اس کے بعد تو وہ پولیس سروس کا حصہ ہی رہے اور اپنے کریئر میں تھرو آؤٹ ہی آز بین آلویز ویری ڈیووٹیڈ اور ویری ڈیوٹیفل آفیسر اور شاید ان کی اسی محبت نے ان کو یہ درجہ بھی دیا اگر انسان ہر رشتے کو اپنے اسی طریقے سے نبھائے جس طرح سے وہ اپنی جوب کو پریوریٹی دیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی وہ کوکول عباد جو ہیں وہ ہر چیز سے پہلے ہیں تو جو انسان کوکول عباد کا خیال رکھتا ہے وہ شاید اللہ تعالیٰ کو بھی بہت محبوب ہوتا ہے اور اسی حوالے سے انہوں نے ہمیشہ اپنے کریئر کے لیے جس مطلب ڈیووشن کا ہمیشہ جو ان کی جوب کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ کیا جگہ ہے یا وہ کہاں جا رہے ہیں یا اس کا کیا کونسیکوینسز ہوں گے ہی اس آلویز ہی وولنٹیرد ہمسیل فر سچ ٹاسک بات میں بات بھی ہو دیتی چیزیں گزر جاتی تھی آ کر منابہ اٹیک تھا اتنی اور چیزیں ہوتی تھی انسیڈنٹس ہوتے تھے جو بعد میں میں پتہ لگتے تھے کہ ہی وز بین دیر اور کوئی خاص طور پر جب بلاس کا سلسلہ شروع ہوا چار پانچ سال پہلے بہت میسیو شروع ہوا تو اس میں یہ کہ جب کبھی ہم بیٹھتے بھی تھے اور میں کبھی کہتی بھی تھی کہ آپ کو کبھی اپنے بچے ذہن میں نہیں آتے تو ہی وز آلویز ان کے ایک ہی بات ہوتی تھی کہ لوگوں کے بھی تو بچے ہیں اور جس لیے میں نے یہ یونیفرم پہنا ہے اس کا تقاضہ یہی ہے کہ میں پہلے اپنی ڈیوٹی کو دیکھوں اللہ تعالیٰ سنبھالنے والا ہے اور وہ سنبھالتا ہے اور بے شک وہ سنبھالتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن عبیسی کمی تو ایک انسان کی کوئی پوری نہیں کر سکتا اور اتنا بہترین انسان جو ہر رشتے میں اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلیسٹ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر قوالیٹی دی ہوتی ہے خوش اکل تھے خوش مزاج تھے اپنے کریئر سے بہت ڈیووٹڈ تھے جیسے ان کی عادت تھی کہ وہ بیٹے کے لیے بہت پریشان ہوتے تھے کیونکہ وہ چھوٹا تھا اور دھائی سال کا تھا جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو اس کی کچھ طبیعت اس کا سٹمک کے حوالے سے اس کو کچھ اشیوز ہوتے تھے تو وہ it was his nature کہ وہ ہر پندرہ منٹ کے بعد یا تو وہ میسیج کرتے تھے اتنی بزی روٹین میں بھی یا وہ فون کرتے تھے اس دن ان کا کوئی فون نہیں آیا چار بجے تک تو میں بہت حیران تھی کہ ان نے کوئی فون کوئی میسیج نہیں کیا اور اس کا پوچھا بھی نہیں ہے تو بہت بزی ہیں وہ بہت ریئر ہوتا تھا کہ وہ کبھی بات نہیں کریں اور وہ اور اب اتنے سال ہو گئے تھے تو مجھے ان کی کمیٹمنٹس کا اندازہ ہے لیکن بیسیکلی کب پریشانی اور یا وہ چیز ہوئی کہ جب وہ بلاسٹ ہو گیا اور وہ ہمیشہ ان کی عادت تھی کہ کوئی بلاسٹ ہوتا تھا تو وہ سب سے پہلے گھر ایک یا تو میسیج مجھے ڈال دیتے تھے یا وہ ایک فون کر دیتے تھے کہ میں اب ادھر جا رہا ہوں تو مجھے اب کوئی کال نہ کرے ان کی وہ کال نہیں آئی جب ان کی کال نہیں آئی اور ٹی بی پہ خبر چلتی جا رہی تھی چلتی جا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں تیار تو کری رہے تھے کہ شاید کوئی ایسی چیز ہے کوئی ایسی بات ہونے والی ہے تو بس میری ان سے دن سارا دن کوئی بات ویسے نہیں ہوئی بات وہ ایک دن پہلے بہت بہت چپ تھے اور خاموش تھے جو کہ ان کی نیچر نہیں تھی وہ تو ہمیشہ ہستے کھیلتے اور باتے کرتے اور بچوں کے ساتھ مطلب مزاک اور یہ اور وہ مطلب کچھ نہ کچھ ان کی خاموش نہیں وہ بیٹھتے تھے لیکن ایک دن پہلے وہ بہت خاموش تھے بہت زیادہ جو مل کہنا یہ بڑی قربانیوں سے بنتا ہے اور بے شک ہم کوئی ہماری زندگی میں اللہ نہ کرے کبھی کسی کی بھی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ ہو لیکن جب آپ کا کوئی اپنا پیارہ جاتا ہے آپ کو تب ہی پتا چلتا ہے اس تکلیف کا اس دکھ کا اس کمی کا جو اس انسان کے جانے سے پیدا ہو جاتی ہے ہمارا تو بالکل نقصان ہوا لیکن اگر ہمارے ملک کو ان کی ضرورت تھی اور انہوں نے اپنا وعدہ اور اپنی ڈیوٹی کو پریور کیا تو ہم اس پہ بالکل فخر کرتے اور سب سے میں یہی کہوں گی کہ جو نو میٹر وارٹ آپ جو بھی کر رہے ہیں اپنے ملک سے محبت کریں کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ایسے نہیں ملتی یہ بہت قربانیوں سے ملتی ہے اور ہم جیسے قربانیاں اپنے پیاروں کی دیتے ہیں تو آپ لوگ ازادی سے اور ہم سب ازادی سے رہتے ہیں موسیقی